دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ سوتے سوتے کیا کیا کرتے ہو سیدھی سی بات ہے کیونکہ آپ سورے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پتانے چلتا کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں اور آپ کو سوتے جائیں اور اگر آپ اکیلے سوتے ہو تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہ جانا کہ آپ سوتے ہوئے کیا کیا کرتے ہو تو آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں بتاؤں گا ایک سچی گھٹنا کے اوپر یہ کہانی آدھاریت ہے تو آج اس ویڈیو میں میں اسی کہانی یہی کہانی آپ کو سنا ہوں گا تو یہ کہانی ہے ایک پندرہ سال کی لڑکی کی لڑکی کا نام ہے کیتھی کیتھی کو روز یوٹیوب پہ بوت والی ویڈیوز دیکھ کے سونے کی عادت تھی تو ہر روز کی طرح وہ اس دن بھی بوت والی کہانی یوٹیوب پہ دیکھ کے ہورر ویڈیو دیکھ کے کوئی بھی اور سو گئی اور جب سو گئی تو جب صبح اٹھی وہ تو اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے پورے جسم پہ چوٹوں کے نشان تھے جیسے کسی نے اسے مارا ہو بڑی بھوری طریقے سے اس کو مارا ہو تو انہوں نے گھر والوں نے کیتھی سے پوچھا کہ یہ کون سے نشان ہے لیکن اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز کے نشان ہے تو اس کے ماں باپ چنتہ میں آگے تو انہوں نے تو اگلے دن وہ پھر سے بوت والی کہانی دیکھ کے سوئی اور اگلے دن پھر سے اس کے جسم پہ پھر سے نشان ہو گئے اور کل سے زیادہ ہو گئے تھے تو گھر والوں کو ٹینشن اور زیادہ ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے کہ کس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو تیسرے دن لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہوا تیسرے دن جب وہ سوئی صبح اٹھی تو وہ سارے نشان غائب ہو گئے تھے تو کم سے کم ڈیڑھ ہفتے تک کچھ نہیں ہوا اس کا رات کو سوتی تھی لیکن صبح جب اٹھی تھی بلکل شریف خاف ہوتا تھا کچھ اس کو لگی نہیں ہوتی تھی کہیں ایسی درگٹنا پھر سے نہیں ہوئی تھی تو ڈیڑھ ہفتے بعد ان کا سکول گیا کسی کیمپ پہ تو جب کیمپ پہ وہ رات کو سوئی اور صبح اٹھی تو دیکھا کہ اس کے پورے شریر پہ ویسے ہی نشان پھر سے واپس آ گئے تو سکول والے دیکھ کے حیران ہو گئے تو انہوں نے سوشل سیرویس والوں کو فون کیا سکول والوں نے گھر والوں کو فون کرنے کے وجہ سوشل سیرویس والوں کو فون کر کے یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے ہمارے سکول کی ایک لڑکی ہے اس کے شریر پہ ایسے ایسے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس پہ اس لڑکی کو مارا ہو تو جائے انہوں نے پہلے سوشل سیرویس والوں کو بتایا اس کے بعد اس کے ماں باپ کو بتایا تو ماں باپ پھر سے ٹینشن میں آگے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پہلے بھی ہو گیا تو انہوں نے ایک ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا ڈاکٹر سے اپائٹمنٹ لی اس کے ماں باپ نے کہتی کہ ماں باپ نے ڈاکٹر سے اپائٹمنٹ لی تو اس کے لیے جیسے ہی وہ جانے لگے تو پھر سوشل سیرویس والے وہاں پہ آگے اور انہوں نے بولا کہ آپ کے آپ اپنی بیٹی پہ ظلم کرتے ہو ہمیں سکول سے فون آیا تھا تو اس کی وجہ سے اس پہ ان کے ماں باپ کے اوپر کیس لگ گیا کہ یہ اپنی بیٹی کے اوپر مارپیٹ کرتے ہیں اپنی بیٹی کو تو جب کہتی انہیں اپنی سٹیٹمنٹ دی کی نہیں میں میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں دیا ہے تو پھر ریلیز کر دیا ان کو جیل سے لیکن ان کے ماں باپ پھر بھی بہت زیادہ پریشان تھے تو پھر ایک دن جو کیتھی کا پاپا تھا تو اس نے اس کے دماغ میں ایک ایڈیا آیا وہ بازار گیا بازار سے جا کے وہ کیمرہ لے کے آیا تو جب رات کو کیتھی سو گئی تو اس نے چپ چپ جا کے کیمرہ چھپا دیا ٹیبل کے نیچے جس سے کی پورے کمرے کا ویو دکھ سکے تو کیمرہ چھپا دیا تو جب صبح اٹھی تو ہر بار کی طرح اس کے پورے جسم پہ وہی نشان تھے مارپیٹ والے تو کیتھی کا باپ کیا چپ کر کے اس نے جا کے کیمرہ وہاں سے نکالا اپنے ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کیا اور جیسے ویڈیو پلے کی اس نے تو اس میں دیکھا کہ وہ نیند میں چل رہی تھی اس کی بیٹی نیند میں چل بھی رہی تھی اور کچھ الٹی سی دھی حرکتیں کر رہی تھی جیسے اپنے آپ کو گسیٹ رہی تھی نیند میں رینگ رہی تھی تو اسی وجہ سے اس کے چھوٹ کے نشان آئے تھے تو اس کے ماں باب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو اس کے دکھائیں گے تو جب ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر سا کنسلٹ کیا تو ڈاکٹروں نے کچھ پندرہ دنوں کے اندر بتایا ان کے ماں باب کو کہ یہ کوئی ہورر ویڈیو دیکھ کے سوتی ہے تو اس وجہ سے اس کے دماغ میں وہی چیز بیٹھ گئی ہے تو رات کو یہ وہی کرتی ہے کہ ہاں جو بچے کا دماغ ہے جو دیکھے گا سوچے گا جو دماغ میں ان کے چلتے رہتا ہے تو وہی رات کو یہ چیز پرفارم کرتے ہیں ابھی بھی لیکن کیتھی پہ علاج چل رہا ہے ابھی اس کا پروپر علاج ہوا نہیں ہے ابھی بھی علاج چل رہا ہے اس کا تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی